سلام علیکم یا اہل بیت النبو یہ لکب خود عرب کے ان تانہ زنوں کے رخ پر تواجہ ہے سمرت النبو کہہ دینا وہ لوگ جو گلیوں میں بھٹک کر ہمارے نبی کو تانہ دے رہے تھے کہ کوئی نہیں اس کی تبلیغوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی تمام پیغامات سے خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس نے آکے ہمارے دین کو خراب کر دیا اس نے آکے ہمارے عیش و عشرت کو برباد کر دیا ایک ایسا دین لے کر آیا جو کہتا ہے اس کا اعترام کرو اس کے مال کو نہ چھینو جو سلی کے زندگی سکھاتا ہے خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اس کی کوئی اولاد تو ہے نہیں ہے یہ جائے گا اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا اس کی تبلیغیں بھی ختم ہو جائے گی اس کی تمام کامشے بھی ختم ہو جائے گی اس کا لائے و پیغام بھی ختم ہو جائے گا مدینے کی گلیوں میں صرف یہ اپنے دین کے بقا پر خوشیہ نہیں بنا رہے تھے بلکہ جلد جلد جلدے جلدے رسول کو تانہ بھی دیتے تھے تنس کرتے تھے کہ کوئی نہیں تو اپنی تبلیغیں بھیلا لے یہ تعلان اولادی نہیں دیا تم تو ابتر ہو گئے تمہارا دین بھی ختم ہو جائے گا باقی امبیاء کی طرح تمہاری شریعت بھی مٹ جائے گی جب رسول نے سر چھکایا مغموم ہو گئے گھر پر آ کر بیٹھ گئے اپنے سر کو چھکایا کہلے گا پانلے والے میری شریعت کا کیا ہوگا پانلے والے میرے دین کا کیا ہوگا اللہ نے کہا میرے حبیب خبرانہ نہیں میں تجھے ایسی اولاد عطا کروں گا کہ یہ سمر جائیں گے وہ باقی رہے گی میں علماء کے درمیان ایک لفظ کی طرح اشار کرتے میں گزر جاؤں گا کوثر اس نسلے کسیروں کا دنیا میں بہت سارے امبیاء گزرے اب تک کی تاریخ آدمیت میں بہت سارے امبیاء گزرے اور ان کی بہت اولادیں ہوئیں بنی اسرائیل میں امبیاء کی اولادیں بہت دورانی ہیں ان کی عدد دویل ہے بہت سارے امبیاء ہیں جن کی کئی کئی بیتے ہیں لیکن اللہ نے کسی بھی نبی کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں بہت اولاد دے دی ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا امبیاء کو اتنی ساری اولادیں دیا کبھی نہیں کہا کہ اپنے تمہیں بہت اولادیں دیا رسول کو ایک بیٹی دی کہ ہم نے تمہیں کوثر دے دیا بھائی آدم بھی تو آدمیت بھی تو قیامت تک آخری رہے گی تو کہنا چیزہ کی آدم کو اولادیں کسیر دیا نہیں کہا اپنے آخری نبی کو ایک بیٹی دے کے کہا میں نے تمہیں کوسر عطا کر دیا کیا فلسفہ تھا جو آپ پڑھئے گا جاگے کوسر کی تفسیر تو وہاں یہ ملے گا دنیا کے ہر رشتے اسی دنیا تک ہی قائم ہے دنیا کا ہر رشتہ آپ کی جو سانسے سمر یہاں ہے آپ کی بس یہاں ختم ہو جائے گی لیکن ایک ایسا رشتہ ہے فاطمہ کی اعضادوں کا کہ تم با کر جب محشب میں جاؤ گے تو یہ جو با بیٹی کا رشتہ ہے یہ جو فاطمہ کی نسل کا رشتہ ہے وہ سی دنیا تک نہیں ہے بلکہ اہلی پہشر کے درمیان بھی ہوگا وہ سر اٹھائے گا جو فاطمہ کی نسل کا ہوگا باقی سب سروں کو جگہ لے سلام آدمی بے کے محمد عالمان